اسلام علیکم نظر چوہان آپ کے ساتھ فورڈز نیو جرسی سے رابطے میں اب میری جو آواز اور میری تحریروں کو جو پذیرائی مل رہی ہے میں بیس سال سے لاغنگ کر رہا ہوں اور کوئی دس سال سے وی لاغنگ کر رہا ہوں اس سے میں فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک تنظیم نورتھ امریکہ میں ارگنائزیشن بنانے کا سوچا ہے ایک تنگ ٹائپ جو ایک ایسا وحد ہوگا جو سکرات کے اصولوں پر سوچیں سکرات نے کہا تھا سوچیں یہ نہیں کہا تھا کیا سوچیں اور پتھا بٹھایا افلتون اور ارستو نے جب انہوں نے کہا کہ یہ سوچیں اور یہ دیمکریٹک سیٹ اپ سیولائزیشن سیولائز کورڈ اور یہ ساری بدماشیاں اور ہم لوگوں کو نا کلٹ انفلوینس تکلید ایک انڈیپینڈنٹ فری تھنکنگ فورم ہم بنا رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس میں کامیابی دیکھ کینیڈا بیسٹ ہوگا اور اس میں میں ایلن مسک کا بڑا تھینک فول ہوں کہ مسک ایکچولی براؤٹ ایک فری تھنکنگ سٹریم کو پپلرائز مسک نے کیا ہے یہ جو بدماشی تھی نا لاکھ لاکھ دو دو لاکھ فالور پے نہ کرنا خود زیرو فالوینگ مسک نے ان کی ریچ ہی ختم کر دی ہے اور بہت اچھا مسک کنٹرول کر رہا ہے اس طرح کا تھنک ٹینک ہونا چاہیے اوپن ڈیبیٹ ہونی چاہیے ہم نیچرل بینگ ہیں ہم یونیک ہیں ہماری آئیڈینٹیٹی ہر ایک کی یونیک ہے ہم انٹرکنیکٹڈ ہیں ہم انٹرڈیپینڈنٹ نہیں ہیں اور تاکہ ہم یہ نانیشانی یہ تو کسی کھاتے میں رہیں گے نہیں اگر ہم اپنے آپ کو پہچان جائیں ٹھیک ہے جی آج میں سپریم کورٹ میں کیس کی ڈیویلپمنٹ سے بہت خوش ہوں کل مجھے بڑے لوگوں نے پوچھا کہ آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں میں بہت سادہ سے لفظوں میں آپ کو بتا دوں کہ سپریم کورٹ نے ان کا دھڑن تختہ کر دینا ہے اب ان کی باری ہے اب پی ٹی آئی کے ساتھ چلنے کی باری ہے دیکھیں جی آپ کے ساتھ تو سپریم کورٹ چل لی کہ انہوں نے قاسم سوری کی رولنگ میں پنگا لیا جو کہ ایک لیجسلیٹو میٹر تھا پھر تاریخ وقت تک مقرر کر دیا کہ رات بارہ بجے تک دیں تب یہ سارے لبرل ڈانس کر رہے تھے تب پریزن وینوں پہ اور سارے ہم لوگوں نے کیوں امران خان کا ساتھ دینا چروع کیا ان غیر قانونی غیر آئینی اور غیر اخلاقی حرکات کی وجہ سے کل وہ مبشر زیدی یہ بدماش ہے منافق ہیں کل اس ری ٹویٹ پہ اس کوٹ ٹویٹ پہ ایک ہزار ویوز آئے مجھے بڑی خوشی ہوئی مبشر زیدی جس نے کہا کہ بے شک یہ اسٹیبلشمنٹ کروس کر دے سپریم کورٹ تو فرنڈی ہے میں نے کہا جی جی وہی سپریم کورٹ جس نے منٹ تک بتا دیئے تھے کہ اتنے منٹ تک یہ چلائی جائے اور قاسم سوری کی کی تھی ٹھیک ہے نا جی اتنے اتنے یہ کلٹ انفلوینس ویسٹڈ انٹرس بدماشی چل رہی ہے اور اس میں بہت بڑی تحریکیں چل رہی ہیں پوری دنیا میں لیٹ می ٹیل یو پوری دنیا ایکسٹریمز پہ جا رہی ہے ایکسٹریم فرنڈز پہ کھیل رہی ہے ایک طرف ایکویلٹی کا ہے کومنیسٹ منفیسٹو پہ فار لیفٹ پہ ہو رہا ہے اور ایک طرف فار رائٹ پہ ہو رہا ہے کنزروٹیو اس میں ٹریڈیشنل ریلیجس اس میں ابوارشن بین ہو رہی ہے یہ اب ایکسٹریمز پہ جا کے اور یہ میڈل کا جو رستہ بنایا تھا یہ سارا افلتون اور ارستو کی کارنامے تھے یہ جنگیں یہ بدماشیاں یہ سارا کچھ ٹھیک ہے نا جی تو اب ٹریڈیشنز اب انسان دیکھیں انسان کو ایک قدرت کے اس میں کنسیڈر کرنا چاہیے ٹھیک ہے نا ایک ایک سپیرچل بینگ ایک سنٹینٹ بینگ کانشنس سنٹینٹ بینگ یہ کوئی ویکیوم میں نہیں ہے نہیں ہے سب کچھ ہو رہا ٹھیک ہے نا آپ ایک وہ حافظ وزکی ٹھنٹنا سا وہ ایک چیز کر کے یہ چھڑی سے سب کچھ ہو گئے ایسے نہیں ہوتا ہے نہیں ہوا ہے مشرف جس طرح مرے باجوہ بھی اس طرح مرے گا باجوہ جس طرح مرے گا اس طرح یہ دلہ وزکی مرے گا آپ ٹرس تو کریں ہمارا ٹرس نہیں ہے لوگ کہہ رہے ہیں وہ ایک چھدولی سی کہ میں نہیں اب جی امران خان ہمارے ورکر کا خیال اور بھئی لوگ امران خان کی خاطر نہیں نکل رہے ہیں لوگ اپنے بچوں کی خاطر نکل رہے ہیں دیکھیں حافظ وزکی کی ٹویکاس دے اپنے بچوں کی خاطر میں تین نسلیں دیکھیں جی ایک میں نے سیبلنگز ہم بہن بھائی تھے پھر ہمارے بچے پھر اب ان کے بچے میں تیسری جینریشن دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے بلکہ اپنے ماں باپ بھی دیکھیں چوتھی سمجھ لیں ماں باپ کی جینریشن سے بھی انٹریکشن رہا دیکھی تو چوتھی جینریشن میں اپنی زندگی میں دیکھ رہا ہوں and I see how much کتنا ظلم ہوا ہے کتنا اخلاقیات کا تباہی کتنی زیادہ ہوئی ہے آپ دیکھیں کہ اب سارا مدہ پرستی پہ ہے کل ایک تصویر تھی کوئی پیپسی جالی بنا رہا ہے کوئی تصویر تھی کہ وہ دودھ میں زہر کی طرح ہے وہ دودھ جو بنا رہا ہے گھر میں ہی تو یہ سارے پیسہ پیسہ مدہ پرستی اخلاقیات دیکھیں یہ ایک پرندے چہ چہاتے ہیں میرے لیے یہ جنت سے کم نہیں ہے اپنا بہت خیال رکھیں کل تک کے لیے اجازت اللہ نے